اسلام علیکم ہیورز آج ہم آپ کو آلو گاجر اور مٹر کی ترکاری بنانا سکھائیں گے جو بہت ہی مزیدار سوفٹ اور ارجنٹ تیار ہوتی ہے میرے ساتھ رہیے انشاءاللہ عزیز آپ لوگوں کو جو ہے نا اس کا دیکھنے کا اور اس کے کلر اور کھانے کا انشاءاللہ مزا آئے گا تو سب سے پہلے جناب یہ ہنڈی میں آئل اور دو عدد پیاس کو برونش کریں گے ٹھیک ہے نا لوگو بھئی اب پیاس جو ہے نا برونش ہو گئے اب اس کے اندر جو ہے نا جنجر اور گرلک پیسٹ فریش ڈال رہوں میں جب اونین سرخ ہو گئے تھے پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے نا اس کے اندر اپنا جنجر اور گرلک کا پیسٹ ڈال کر کے کٹی بھی سبزیاں جو آپ کو شروع میں دکھائی تھی وہ ہم نے ڈال کر کے بننے کے لئے رکھ دیا ہے ہم نے جو اس کے اندر اب مثالیں اٹھ کرنے ہیں ایک لام سٹاک کیوب ہاف ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون دھنیا پوڈر ون ٹی سپون لال مرچ ٹو ٹی سپون نمک یہ اب ہم اس میں اٹھ کر دیں گے ٹھیک ہے جی اب اس میں مثالیں ہم نے اٹھ کر دیا ہیں اور مثالوں کے اٹھ کرنے کے بعد سبزی جو ہے نا تھوڑی نرم ہو گئی ہے بھونی کے لئے اور اب اس میں ہم تین آدھر ٹاماٹر کپیسٹ فریش اٹھ کریں گے ہم نے یہ اٹھ کر دیئے اب اسے ہم اس میں یک جا ہونے دیں گے یہ یک جا ہونے کے بعد ہم نے اس میں ایک گلاس پانی جو ہے نا اٹھ کر دیا ہے اور اب جو ہے نا یہ پانی میں جو ہے نا گلے گا جب یہ گل جائے گا تو گلے سے پہلے جو ہے نا ہم اس میں پہلے جو ہے نا مٹھا اٹھ کر دیں گے لو جی اب دس منٹ ہو گئے تو دس منٹ ہاف کو کھائیں یہ تو اب اس کے اندر جو ہے نا ہم نے مٹھر جو ہے نا اٹھ کرنے اور دس منٹ کے دی لو ہم نے اٹھ کر دی ہیں اور اس میں ایک گلاس واتر پانی اور اٹھ کر دیں گے اور مزید دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے آپ دیکھ لیں اس کا کلر کتنا اٹھ کرٹ فل ہے ہم اس کو دس منٹ کے لیے اور چھوڑ دیں گے یہ ہو گئے لو جی لو جی ماشاءاللہ سے ہماری آنڈی تیار ہو گئی ہے یہ اپنا آلو گاجر اور مٹر کا سالن ماشاءاللہ سے یہ کو کتنا اچھا آئل بھی اوپر آ گیا ہے اور اب ہم اس میں ٹیٹ کریں گے اپنا دھنیا یہ دھنیا اور ہری مرچ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ کتنی خوبصورت بن گئی آنڈی اب اس کو ہم ریپریزنٹیشن کے لیے جو انہا حضر کر دیں گے آپ کے سامنے الحمدللہ ماشاءاللہ یہ آج کی محنت کارگر رہی یہ جو انہا پریزنٹیشن کے لیے حاضر ہے جو ہم نے آج آلو گاجر اور مٹر کا سالن بنایا ہے اور اس کے ساتھ جو انہا یہ دہی کی چٹنی اور رشمی روٹی گرہلو جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اسلام علیکم